نالا ہے جی بریل کا خالق دعائی ہے نالا ہے جی بریل کا خالق دعائی ہے سجدے میں تیرے شیر نے کلبار کھائی ہے سلام علیکم ناظرین حضرات آج انیس رمضان یعنی یومِ ضربتِ مولاِ کائنات آج یہ ضربت مولاِ کائنات کے سر پر نہیں بلکہ یہ ضرب اہلِ ایمان کے خلب پر لگی ہے اور اس کی تازیت ہم ہر اہلِ ایمان کو بالخصوص ان یتیموں مسکینوں غریبوں کو پیش کرتے ہیں جن کا ساسا جن کا سہارا جن کا مسیحہ آج زخمی ہیں اور خصوصی تازیت ان کے حقیقی وارث امام آخر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج کے جو ہمارے سوالات ہیں وہ مولا علیہ السلام سے منصوب ہیں اور انشاءاللہ آئندہ تین روز تک جو ہمارے سوال و جواب رہیں گے مولا علیہ السلام سے منصوب رہیں گے آج مولا علیہ السلام کے سلسلے میں جو آج کا پہلا سوال ہے وہ ہے آپ کا اسم مبارک لغب و کنیت کیا ہے حضور بسم اللہ الرحیم تین سوال آپ کے ایک سوال میں نام نام کے سلسلے میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا حضرت علیہ السلام کو حضرت علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے اور ان کا نام علیہ تھا لیکن تیرہ رجب کو آپ کی ولادت ہوئی اور سولہ رجب کو پیغمبر اسلام کی آگوش میں آئے اس کے بعد نام کا جو مرلہ آیا تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے بزرگ جنابِ خسری کے نام پر کیونکہ ان کے نام ایک زید تھا وہ جامع قبیلِ عرب تھے تو انہوں نے ان کے نام پر زید رکھا آپ کی والدہ ایرامی جنابِ فاطمہ بنتی اصد سلام علیہ علیہ نے اپنے والدِ بزرگوار جنابِ اصد کے نام پر اصد رکھا اور پیغمبر اسلام نے خدا کے نام پر ان کا نام علی رکھا اب ظاہر ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو رائے بلکہ حکم ہیں وہ سب پہ اولا ہے تو انہوں نے جو نام رکھا تھا وہی نام آپ کا زیادہ مشروع ہوا وہی جیزہ مشتہل بھی ہے ایک نام اور ہے جو تاریخ میں ملتا ہے اور اس کی دریر یہ ہے کہ مولاِ کائنات نے خود مولا کے سامنے کہا تانا اللہ جی سمتنی امی حیدرہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے تو ان کا نام حیدر بھی ملتا ہے تو زید بھی ہے حیدر بھی ہے اسد بھی ہے لیکن جو مشہور نام ہیں اور جس نام سے آپ سب سے زیادہ مشہور ہوئے خود پیغمبر اسلام جس نام سے بکارتے تھے وہ علی ابن امی تاریخ رہے تھے ماشا اللہ اچھا حضور بھی بہت سارے ہیں آپ کے مرتضی آپ کا لقب ہے اور اسد اللہ آپ کا لقب ہے سیف اللہ آپ کا لقب ہے نفس اللہ آپ کا لقب ہے کنیاتے آپ کی تین مشہور ہیں بلکہ چار ابو الحسن ابو تراب ابو سمتین ابو الحسنین لیکن روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی زہرہ آپ کو ابو الحسن کے نام سے زیادہ مبارک کر دیتا تو یہ قنمیت آپ کی زیادہ مشہور ہے حضور آپ کے والدین کا اس میں مبارک کیا ہے سب کو معلوم ہے لیکن ناظرین کی دلچسپی کے لیے پھر عرض کی دیتے ہیں کہ آپ کے والد کے حضور موسیل اسلام سرکار ابو طالب علیہ السلام علیہ کے آپ کا اسم اگرامی عمران تھا عمران ابن عبدالبطلب لیکن ابو طالب کے نام سے مشہور ہے والدہ اگرامی جنب فاطمہ بنت عصد یقیناً ہمارے کرونوں کرونوں درود اور سلام ہوں ان دونوں شخصیتوں پر کہ نصد یہ کہ مولا کائنات بلکہ پیغمبر اسلام بھی ان کی حد درجہ ان کا اعترام کرتے تھے اور یہ ایک بات یہاں پر نکل کے آتی ہے کہ کائنات کے اوپر جن شخصیتوں کا اعترام واجب تھا وہ دونوں شخصیتیں ان دو شخصیتوں کا اعترام کرتی تھی ایک حضرت یادو طالب ایک جناب فاطمہ بنت عصد حضرت آپ کی تاریخِ بلادت کیا ہے تاریخِ بلادت کوئی شکی نہیں مسلمانوں کے کیا تمام عالم میں تمام کائنات میں تیرا رجب آپ کی بلادت کی تاریخ مشہور ہے اور سب جانتے ہیں کہ سارے کائنات میں اسی حوالے سے خوشیاں منع جاتی ہیں تیرا رجب کی حوالے سے حضرت آپ کے ازواج اولاد کی تعداد کیا ہے؟ ازواج میں تو روایتیں مختلف ہیں لیکن چند ازواج کا تذکرہ ملتا ہے سب سے پہلے تو وہ بی بی کے جو شریکِ حیاتِ مولاِ کائنات ہیں پہلوں میں اسلام کی بلوٹی بیٹی کے جن کی موجودگی میں مولا کو عرق دیسانی کی ضرورت محسوس نہیں ہے چونکہ منصوبہِ الٰہی تھا کہ فاطمہ زہرہ کا آمد مولاِ کائنات کے ساتھ اور اس کے بعد تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرتِ علیہ السلام نے دوسرے کئی حضرت کی ہیں جیسے جنابِ محمدِ احنافیق کی والدہ سے مولا عباس کی والدہ جنابِ ام الونین تو جنابِ ام الونین سے جو حضرت تھا وہ بھی وسیعت ایک بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی بی زہرہ نے وسیعت کی تھی کہ کسی ایسی خاتون سے حضرت کر دینا جو میرے بچوں کا خیال رکھیا اور پھر مولاِ کائنات کو بھی ضرورت تھی کہ ایسے بیٹے کی جو کربل میں حسین علیہ السلام کی کام آئے تو جنابِ ام الونین سے حضرت کیا اٹھارہ کی تعداد ملتی ہے کہ ان کے بیٹے اور بیٹیوں کی تعداد مجموعی تعداد اٹھارہ ہے تو اس طور سے کئی ازواج ہیں اور اٹھارہ ان کے اولاد میں جو تعداد ہیں وہ اٹھارہ ملتی ہیں اچھا حضور آپ کے ظاہری خلافت کی مدت کب سے کب تک اور ظاہری امامت کی مدت کب سے کب تک ہے اچھا سوال ہے آپ نے ظاہری کا لفظ لگا کہ اس میں ایک احتیاط رکھی ہے اور بہت اچھی احتیاط ہے امامت کی مدت کو ہم کون ہوتے ہیں تکرنے والے کہ وہ کب سے امام ہیں وہ تو اس وقت سے امام ہے جب دنیا بھی نہیں تھی بے شاہد بے شاہد اور ظاہری خلافت خلافت کے سلسلے میں بھی یہ کہ آپ نبی کے خلیفہ اسی وقت سے ہیں جب سے نبی نبی ہیں اور نبی نے انشاءت فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے دمیان تھے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ خلیفہ کب سے ہیں آپ امام کب سے ہیں لیکن ظاہری امامت ظاہری امامت کا دور انتیز برس کا ہے اور ظاہری خلافت کا دور آپ کی پہنے پانچ برس کی روایتیں چھتی سجری سے چالیس سجری تھا تو وہ پہنے پانچ برس کا نسا ملتا ہے جو آپ نے ظاہری طور پر خلیفت المسلمین کی احسیت سے گزارے ہیں حضور اب جو ہمارا سوال ہے یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے امام لائے آپ کا خیال کیا ہے؟ اچھا کہ آپ نے جو اس میں ایک شرط لگا دی کہ اس میں ہمارا کیا خیال ہے؟ جے روایتوں میں کیا ہے؟ اور میں یہاں روایتوں کے پر تفسرہ کرنے کے لیے نہیں رویٹھا ہوں میں جھوٹلا بھی نہیں رہا ہوں نہ میں کسی پر تفسرہ کر رہا ہوں لیکن آپ نے میرا خیال پوچھا ہے جو کچھ بھی تھوڑا بہت ہم نے اپنے اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی ہیں تو اس میں پڑھنے کے بعد اور پھر آخر کا استعمال کرنے کے بعد یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ ایمان ظاہری طور پر وہی لاتا ہے جو پہلے سے صاحب ایمان نہ ہوا لیکن جو صاحب ایمان ہوتا ہے اس کے لیے ایمان لانے کی اور لوگوں کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی حضرت علی علیہ السلام صرف مومن نہیں ہیں وہ امیر المومنین ہیں تو ان کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ کب ایمان لائے اور روایتیں ہیں حالانکہ کہ سب سے پہلے وہ ایمان لائے مردوں میں لائے اور عورتوں میں لائے حالانکہ ایسے لوگوں کے نام بھی ہے جو زندگی بعد مومن نہ ہو سکے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی عام مسلمان کو بھی لوگوں کے سامنے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ وہ خاندانی مسلمان ہیں حضرت علی علیہ السلام اس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ خاندان ایسا سچشمہ ایمان تھا کہ جہاں آ کر جس دروازے پر آ کر لوگ صاحب ایمان نمک کرتے تھے تو وہ دنیا میں آ کر ایمان لائیں گے ایک معصوم کی شان کے خلاف میں یہ اپنی بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ کہیں کہ اس کا حوالہ دیجئے اور یہ بات کر دیجئے میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور اپنی عقل سے ایک بات سوچ رہا ہوں کہ جب مولا کائنات تو منصوبہ الہی کے تحت دنیا میں آئے ہیں تو ان کے لئے یہ لفظ مناسب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کب ایمان لائیں وہ تو صاحب ایمان ہی دنیا میں تشریف بہتے ہیں اگر وہ صاحب ایمان نہیں تھے تو پھر کون صاحب ایمان ہوگا حضور رحمہ منا سوال ہے اعلان رسالت میں مولا کائنات علیہ السلام کا کردار کیا ہے مولا کائنات کے کردار سے پہلے میں ایک منٹ میں یہ بتاتا ہوں کہ صرف مولا کائنات ہی کا کوئی کردار نہیں ہے بلکہ آپ کے عوالید بضرگار موسین اسلام سرکاری علیو طالب کا بہت بڑا کردار ہے سب سے بڑا کردار تو یہ ہے کہ رسول اللہ نے اعلان رسالت ہی اس وقت تک نہیں کیا کہ جب تک مولا کائنات ظاہری طور پر اس سن کو نہیں پہل گئے کہ جس سن میں لوگ گوائی دیتے ہیں پیغمبر اسلام اس سے پہلے بھی اعلان رسالت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اعلان رسالت کو معفوف کیا اس وقت تک کہ جب تک علی اتنے بڑے نہ ہو جائے دنیا والوں کے سامنے کہ پھر دنیا والے ان کی گوائی سے کوئی چھٹلا نہ سکیں اگر وہ پاس سال کی سن میں بھی اگر رسول اللہ نے اعلان رسالت کرتے تو یقیناً مولا کائنات گوائی دیتے اور ان کی گوائی اللہ کی نظر میں محتفظ ہوتی لیکن لوگوں کی نظر میں محتفظ نہ ہوتی تو لوگوں کو کہنے کا موقع نہ ملے اس لیے پیغمبر نے اعلان رسالت کو معفوف کیا اس وقت تک کہ جب تک حضرت علی علی علیہ السلام کا سن مبارک ظاہری اعتبار سے اتنا نہیں ہو رہا تھا کہ جب لوگ ان کی گوائی کو نہ چھٹلا سکیں تو سب سے بڑا رول تو یہ ہی ہے کہ جب تک آپ کی گوائی کے معاملات نہیں پا گیا جب تک آپ نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا پھر دوسرے یہ کہ جو دعوت عزو رشیرہ کا احتمام ہے اس سارے احتمام میں حضرت ابو طالب کے ساتھ ساتھ مولا کائنات کا بہت بڑا کردار ہے لوگوں کو جمع کرنا پیغمبر کی دھارت بننا اور لوگوں جو نظم و ضب تھا اس دعوت کا اس کا پورا نظم و ضب سمالنا یہ مولا کائنات ہی کا خاصہ تھا اس لیے ہم کا بہت بڑا روڑہ ہی رہے کے ساتھ اچھا حضور یہ سوال ہے مولا کائنات علیہ السلام شبِ حجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں نہیں گئے کیوں نہیں گئے ظاہر ہے کہ سوال آسکتا ہے کہ جب پہلومبر اسلام مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو بہت سارے لوگ چلے گئے طریق اسلام کی وہ نام نیاز شخصیت ہے تو پہلومبر اسلام کے ساتھ بغیر بلائے چلے گئے پیشے پیشے چلے گئے لوگ اور کچھ لوگ تو اتنے دیز ہوئے کہ پہلومبر اسلام پیچھے رہ گئے اور وہ خود آگے چلے گئے تو ایسے حضور میں یہ سوال اچھا ہے کہ مولا کائنات کیوں نہیں گئے اس کی بہت سارے حجوعات ہو سکتی ہیں لیکن چند حجوعات بیان کیے دیتا ہوں ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ نے پہلومبر کو حکم دیا تھا کہ آپ مکہ سے مدینہ چلے جائیں مولا کائنات کو حکم نہیں تھا دوسری ہے کہ مولا کائنات وہ تمام صفات رکھتے تھے جو پیغمبر کے اندر پائی جاتی تھی اور پیغمبر امین تھے اور لوگوں کی آمانتیں آپ کے پاس رکھی رہتی تھی اتنے بڑے امین تھے کہ لوگ ان کو رسول مانتے تھے یا نہیں مانتے تھے لیکن امین اور صادق مانتے تھے تو پیغمبر اسلام اچانک مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں تو لوگوں کی آمانتیں ان کے سپور تھی تو کوئی ایک ایسا انسان ہو کہ جو اسی طرح آمانتوں کو لوگوں کے سپور کر دے جس طرح پیغمبر اسلام کا انداز تھا اس لیے بھی پیغمبر اسلام نے یوک دیا کہ تمہیں میرے بستر پر سنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کفار مکہ رات بھر اللہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار پیچھا کرتے ہوئے مرے رسول کے پیچھے پیچھے چلے جائیں لہذا ایک ایسی شخصیت جو رسول جیسی نظر آتی ہو بستر پر لٹا دیا اور پہلی رات ہے زندگی کی ملہ کائنات کی کہ جس میں آپ سوئے ہیں اور ایسے سوئے کہ سارے کفار اپنی تلواریں نیزیں لیے ہوئے محمد کے دھوکے میں رہے کہ محمد سو رہے اور جب چارجہ رہنٹی تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ محمد نہیں ہے بلکہ محمد جیسا ہی ایک انسان ہے جس کو علی ابن عبی طالب کہتے ہیں تو اس لیے بھی نہیں گئے کہ وہاں رہنا تھا پھر ایک مرضی الہی کا قوی بدلہ تھا سونا تھا وہ سونا قیمت بنتا مرضی معبود کی تو مولای کائنات جاتے تو سو نہیں پاتے اور سوئے تو مرضی معبود کی قیمت ادا کی اور پھر مرضی مرضی الہی کے مالک بنے ایک سن لوگ یہ بھی اٹھتا ہے حضور کیا علی ابن عبی طالب علیہ السلام جانشین رسول بلا فصل جانشین ہے بے شک بالکل اس میں تو کوئی تعمل کی بات ہی نہیں ہے کوئی شکی نہیں ہے کہ وہ بلا فصل جانشین ہے دیکھئے رسول 11 عیری کو اس دنیا سے چلے گئے اب مسلمانوں نے کس کو بنایا یہ مسلمانوں کا اپنا مسئلہ ہو سکتا ہے اللہ نے کس کو بنایا یہ بہت اہم ہے اور اگر ہر اچھے مسلمان کی ذمہتار یہ کوئی دیکھے کہ اللہ نے جانشین کس کو بنایا ہے تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بلا فصل جانشین پیغمبر ہیں اس لئے کہ الہی قانون یہ ہے کہ جانشین ویسا ہی ہوگا جیسا جانے والا تھا تو یہ ساری کائنات میں دیکھا جائے کہ وہ صفتیں جو پیغمبر علیہ السلام تھی وہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں تو آپ اگر دیکھیں گے تو وہ صفتیں سارے نبیوں میں وہ صفات نہیں پائی جاتی کہ عام مسلمان جو چالی چالی سن کے سن میں عام مسلمانوں میں پیغمبر کی صفات کر پائی جانا یہ تو عمر محال ہے تو مولا کائنات اس عنوان سے کہ اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا ہے اس عنوان سے بلا فصل جانشین ہیں اور کسی کے ماننے یا نہ ماننے کے محتاج بھی نہیں ہیں کون کس کو مان رہا ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے لیکن حضرت علیہ علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو نبی بنایا ہے اور اسی حلدہ نے علیہ کو جانشین بنایا اور یہ بھی یاد رہے کہ جانشین کسی مسلمان نہیں بات چھوئی جانشینی کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نبی کا جانشین چھن لیں اپنے جانشین چھن لیں تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے چھن لیں بے شک بے شک اس عنوان سے بلا فصل جانشین پیغمبر مولایا کہنا اچھا جو ضرور حضرت علی علیہ السلام کو ظاہری خلافت کب ملی؟ ظاہری خلافت دائیرہ کے خلیفہ رسول تو وہ بلا فصل ہیں اور اس وقت سے خلیفہ آئے کہ جب سے نبی نبی ہیں لیکن ظاہری خلافت تین خلافتیں دیکھیں لوگوں پچیس برس دیکھیں اور جب لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ دین اس انداز سے نہیں چل رہا ہے کہ جیسا نبی کے زمانے میں تھا نہ وہ عبادتوں کا لطفہ جو نبی کے زمانے میں تھا نہ دین کی وہ شکل اُبھر کے آ رہی ہے جو پہلوں پر کے زمانے میں تھی تو کوئی ایسا ہو کہ آپ کہ جو نبی کی یاد بلا دیں تو دیر آیا درست آیا چھتی سجری میں یہ خیال آیا کہ اب علی کے دروازے پر چلو اور کیا انداز تھا اور کیا بے نیازی تھی ملائے کائنات کی کہ جب لوگ آئے کہ یا علی اب آپ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے آتوں پر بیہت کریں آپ خلیفہ بنا دیں آپ کو تو مولانا نے کہا خبردار اس زوم میں نہ رہنا کہ تم خلیفہ بناتے ہو خلیفہ تو اللہ ہی بناتا ہے اور میں اللہ کی جانب سے خلیفہ ہوں لیکن اب چون تم ظاہر دیکھا ہوں تو لہذا اگر تم چاہتے ہو تمہاری مرضی یہ ہی ہے تو میں تمہاری بیعت خبول کیا رہتا ہوں اور بیعت خبول کی اور مہر خود تجربے کار صحابہ اکرام نے اس بات پر لگائی کہ جب مولانا نے پہلی نماز پڑھائی خلیفہ کی ایسی ایسے تو تجربے کار لوگوں نے کہا وہ لوگ تھے وہ جو بزرگ تھے ان کی بینائی جا چکی تھی انہوں نے کہا کہ آج ایسے پڑھیں ایسے نبی کے پیچھے بڑھتے تھے اس کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری خلافت تو چھتیس ہجری نے نہیں ہے لیکن خلیفہ وہی تھے تو چھتیس ہجری سے چالیس ہجری تک آپ ظاہری طور پر خلیفہ رسول اللہ اچھا حضور حضرت علی علیہ السلام کا طریقہ حکومت کیا ہے اس زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بہت اہم ہے آپ کا طریقہ حکومت تو ایسا ہے کہ آج ساری حکومتیں اس کو کافی کرنا چاہتے ہیں اپنے منشور میں داخل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہر جمہوری نظام کی اپنی ایک مجبوری ہے مجھے اس بحث میں نہیں جانا بہترین نظام حکومت جو دیا وہ مولائے کائنات میں دیا ایک نعرہ جو آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی غریب روٹی چوری کرتا ہوا پکڑا جائے تو پھر اس غریب کو نہ مرا جائے بلکہ حاکم کو سزا دی جائے یہ اشارت میرے مولا کا ہے یہ مولا جو ہے نظریہ دیکھے گئے تھے حکومت کا اور پھر ان کا عمل بھی ایسے ہی تھا سب سے بڑی خوبی تھی یہ تھی خوبیاں تو ساری تھی لیکن سب سے بڑی خوبی یہ تھی مولائے کائنات کے طرزے حکومت میں کہ انہوں نے عوام کو اپنے دروازے پر جمع نہیں کیا بلکہ وہ خود عوام کے دروازے پر ان کی ضرورتوں کا سامان دے کر پہنچے نالا ہے جیب ریل کا خالق دعائی ہے نالا ہے جیب ریل کا خالق دعائی ہے مولائے کائنات مولائے کائنات کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان کی ضرورتوں کا سامان لے کر اور ہر ضرورت کو پھولا کرنے کے اس کے دروازے پر پہنچے یعنی حکومت عوام کے دروازے پر تھی عوام حکومت کے دروازے پر اے آپ اللہ اچھا حضور کیا حضرت علیہ علیہ السلام شعر و عدب سے رقبت کرتے تھے یہ سوال بہت ضروری تھا بہت اچھا سوال اس زمانے میں شہرہ کے اوپر عظام یہ ہے کہ یہ گمراہ ہیں یہ ذاتی خیالات بیش کرتے ہیں اب جو گمراہ ہیں وہ گمراہ ہے لیکن وہ شہرہ جن کا تمسک آل محمد علیہ السلام کے طرح سے ہے ان کو گمراہ کہنا میتمرتوں کو مناسب نہیں ہے یہ کہنا کہ شہر نہیں ہونا بننا چاہیے شہر نہیں کہنا چاہیے رسول اللہ کو شہر نہیں منایا تو جب رسول اللہ کو شہر نہیں منایا تو اس ہی اللہ نے علیہ السلام کو شہر کو منا دیتا میں بہت سارے شہر پڑھ سکتا ہوں لیکن وہ ہمت کی تنگی ہے دو تین شہر پڑھ دیتا ہوں وہ ادودار پیش دیئے شائری کی اور وہ فکریں پیش کر دیئیں کہ آج کے زمانے کے شائر کی فکریں یہ کہ یہ کہ نہیں بہت سکتی جبکہ یہ قسمی سبھی ہے اور ہر شائر یہ کہتا کہ میں جدید فرکا اور جدید ترسکا اور جدید لب ورہتے کا شائر ہوں لیکن مولا یہ کائنات کے جدید ساڑھے چودہ سو برس پہلے آپ منا جاتے ہیں مولا فرماتے ہیں لَحَسَلْ جَمَالُ وَيْاَسْوَابِنْ تَزَيُّنْا بَلِلْ جَمَالُ وَجَمَالِ الْعِلْمِ وَرَتَبْ خوبصورتی وہ نہیں ہے کہ جو آپ کے لباس کے ذریعے آپ کی پہچان بننے بلکہ خوبصورتی وہ ہے جو آپ کے علم و عدب کے ذریعے آپ کے اندر ہے بے شکلی شکل لَحَسَلْ يَتِيمُ وَقَدْ مَا جَا وَالِدَوْتَ بلن یتیم وَعِلْ عِلْمِ وَرَتَبْ یتیم وہ نہیں ہے جس کا والد مر جائے بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم و عدب نہ ہو اور پھر مولا کائنات نے تو کمال کیا اور یہ تعویز باندھے مولا کے ہر چاند والد کو مولا کائنات کے یہ شعر اپنے بازوں کا تعویز باندھا لینا چاہیے جو آپ نے ارشاہت پرمایا رَزِيْنَا بِسْمُتَ الْدَبَّارِ فِيْنَا لَنَا عِلْمٌ وَالِلْجُوحَانِ مَالُوْتَ ہم اپنے رب کی تخصیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمارے لئے علم رکھا ہے اور جائلوں کے لئے مال رکھا ہے مال رکھا ہے تو کتنا بہترین شاعر میں سمجھتا ہوں کہ آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا آپ کہتے ہیں کہ دلچسپی شروعات کی بلکہ ایسا شاعری دنیا کا آج تک پیدا نہیں ہوا جائل ملا رکھا کا تک جانب حضور حضرت علی علیہ السلام کے دنیا سے ملām سےienia بہت Internation جانب حضور حضرت علی علیہ السلام کے نظر میں دنیا کیا ہے اہمیت نے کیا عنہ لیکن علی علیہ السلام دنیا سے ملاجم نہیں تعدا دنیا کو کبھی نظر میں نہیں رہا ہے بڑا مشہور جملائے ملاحیت جانب کا اپنے ارشاада Empower کہ تو کس بات پر اتراتی ہے تو کیوں میرا پیچھا کرتی ہے دنیا سے جبکہ میں تجھے طلاب پر بائن دے چکا ہوں اب اس میں رجوع کرنے کی بھی کوئی بن جائش نہیں ہے تو دنیا کی یہ حیثیت تو مولا کائنات کے نظر میں یہ تھی دنیا کو کبھی نظر میں نہیں لیا بلکہ چانے والوں کو یہ کہام دیا کہ تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں آنا بلکہ دنیا تمہارے پیچھے آئے اور یہ کہتے پیچھے آئے کہ جب علی کے چانے والے جیسے ہیں تو پر علی کیا ہوں اچھا حضور اب یہ سوال جو ہے آخری سوال ہے آج کا حضرت علی علیہ السلام کا علم اس کے عبارے میں گفتگو کون اندازہ کر سکتا ہے کون بتا سکتا ہے قرآن ہو تو بتائے حضرت علی علیہ السلام کا علم یہ ایک سوال کے اندر سمیٹنا لیکن اپنی اوقات کے مطابق ہمارے علمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم کی بھی وہ قدریں اور علم کی وہ بلندیاں اور اس کے اوپر یہ ان کے ساری کہ جس کا کوئی جواب ہی نہیں تھا ظاہر ہے کہ ان سے بڑا حالی کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا ان کا خاص سا یہ تھا کہ وہ بوریے پر بیٹھتے تھے لیکن ساری دنیا علم کے حوالے سے مجبور ہوتی تھی ان کے پاس آنے کے لئے اپنے مسائل اپنے معاملہ آپ کو لے کا اور پھر مولا کائنات نے سب کے لئے اپنے دروازے کھڑ دیئے تھے عوال دیس سلونی سلونی قبلان تب پہ دیں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے خود ہو یہاں ایتیات اور ریایت یہ رکھی مولا کائنات نے کہ آپ نے یہ شاندی فرمایا کہ اس سے پہلے کہ میں تم رکھو ہوں مولا تو کبھی ہم سے غافر ہو ہی نہیں سکتے بلکہ مولا نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ تم مجھے خود ہو یعنی تم علی سے غافر ہو سکتے ہو علی تم سے غافر نہیں ہو سکتے تو یہ زیادہ وہی کر سکتا ہے آج کے زمانے میں بھی کوئی انجینئر انجینئرنگ کا سارا علم نہیں رکھتا کوئی ڈاکٹر ویڈیکل سائنس کا سارا علم نہیں رکھتا کوئی علم دین یہ دعویہ کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ میں سارا علم دین جانتا ہوں کوئی پڑھاری کا انسان یہ دعویہ نہیں کر سکتا کہ میں اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں ماسٹر ہوں میں سب کچھ جانتا ہوں اس کے بارے میں لیکن علی علیہ السلام نے دنیا کے ہر علم کے حوالے سے عباد دی کہ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کو تو یہ ان کے علم ہی یہ دعویہ بیشا اچھا آج کا جو ہمارا اپیسوڈ تھا وہ انہیں سوالات کے ساتھ مکمل ہو رہا ہے آج کل سے جو ہمارا اپیسوڈ ہوگا اس میں مولا کائنات علیہ السلام کے ضربت کے سلسلے سے سوال کیے جائیں گے اور آپ تک پہنچا جائیں گے جو بھی ناظرین ان سلسلے سے کوئی بھی سوال کرنا چاہتا ہے وہ ہم سے سوال کر سکتا ہے ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں انہیں جواب دے دیں گے آپ لوگ جو بھی سوال کریں گے ان سوالوں کے جوابات اب تک پہنچا دی جائیں گے اور یہ جو سلسلہ ہے ایام مولا کائنات علیہ السلام کا یہ اکیس رمضان تھا کہ انشاءاللہ مولا کائنات علیہ السلام سے ہی منصوب رہے گا میں حضور سے گزارش کرتا ہوں ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے ان ایام سے متعلق کوئی پیغام دینا ہے اور دعای اکلامات کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ نے یہ اپیسوڈ سنا یقیناً اس سے آپ کو فائدہ ہوگا دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں پروردگار ہمیں یہ جو مولک بیماری سے دوچار ہے ساری دنیا اس سے محفوظ رکھے اور وہ پیغام جو آپ کو روز دیا جاتا ہے وہ یہ کہ ضرور بندوں کا ان دنوں میں بہت خیاد رکھیں عید بہت قریب ہے ایسا نہ ہو کہ آپ عید کی تیاری کریں اور کچھ اور لوگ بھی بنانا چاہتے ہوں اور وہ محلوم رہت ہیں دوسری بات یہ کہ آج کا خصوصی پیغام یہ ہے کہ یہ ایام مولای قینات کے حوالے سے منصوب ہیں ہمیں ہمارے انداز ہمارے اتوار سے معلوم ہو ساری دنیا پہچانے ہیں کہ ہم علی کے سوگوار ہیں یہ دن تو غم کے ہیں یقیناً آپ خوشیوں سے پریز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ چونکہ ہم ان کے غم میں غم زدہ ہوتے ہیں ان کی خوشیوں میں ہم خوش ہوتے ہیں تو آپ کے انداز سے آپ کے اتوار سے آپ کے افعال سے لگے کہ آپ مولای قینات کے غم میں غم زدہ ہیں اور صرف یہ کہ غم زدہ نظر نہ ہے بلکہ آپ پہ لباس بھی آپ کو بتائے کہ آپ کو سو گوا رہے ہیں لہذا گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے سیاہ لباس میں انیس سے لے کر اکیس تک سیاہ لباس میں ملبوس رہیں تاکہ امام الزمان علیہ السلام کو ان کے جدہ وزرگوار کا گوشہ دینے میں معاملت کر سکیں ساری دنیا کے سامنے والسلام علیکم وآلہ